بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اپنی نیکچ ویڈیو کے ساتھ ٹاپ نیوز کے ساتھ میں ہوں منصب علی آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں سب سے پہلے پیش ہیں اب تک کی خاص خاص نیوز سب سے پہلے بات کریں گے انگلنڈ میں کرونا کی مجیودہ صورتحال اس کے بعد بات کریں گے پاکستان میں بہت زبردست ایک جو ہے وہ واقعہ رونما ہوا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے بعد پریٹی پٹیل نے کون سا نیا حکم دیا ہے ایمیرنٹس کے بارے میں اور اینڈ پر بات کریں گے پانچ سو یورو جرمانہ انگلنڈ میں سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن کن کو سب سے پہلے کرونا کی مجیودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں گے جو کہ انتہائی خطرناک حد تک جو ہے اب انگلنڈ پورے میں بڑھ چکا ہے اور یوکے پورے میں آج پہلی مرتوہ اتنا زیادہ ہائیسٹ ڈیتھ ریشو جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے سولہ سو دس لوگ جو ہیں وہ آج اکسپائر ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے یہ اب تک کا ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ ہائیسٹ ہے اور افیکٹڈ جو مریض آج کے دن ہوئے ہیں وہ تیتیسزار تین سو پچپن ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ٹوٹل افیکٹڈ مریض ہیں وہ تھری پوائنٹ فائیو میلین تک پہنچ چکے ہیں اور جو ٹوٹل ڈیتھ جن کی ہوئی ہے پورے یوکے میں وہ اکانمے ہزار چار سو ستر لوگ جو ہیں وہ اب تک اکسپائر ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے ایک اہم اور اعلان کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ دنیا میں واحد ملکہ یہاں میں ایک نئی کرونا کی قسم جو ہے وہ دریافت ہوئی جس کے نام وائرنٹ رکھا گیا وہ اس پہ ذرا ویکسین جو اس وقت یوز کی جاری ہے جرمن اور امریکن ویکسین وہ اتنی زیادہ کارامت ثابت نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اب اکسپورڈ یونیورسٹی کی ویکسین کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کو بھی ساتھ یوز سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امریکن اور جرمن کمپنی کی جو ویکسین ہے وہ اتنی زیادہ ہیوی قسم کے آرڈرز ان کو رسیب ہوئے ہیں خاص اور پر یورپی یونین کا اگر ذکر کیا جائے تو ان سے پہنچ نہیں پایا جارہا بہت ساری یورپین کنٹیز نے بھی سٹاپ کر دیا ہے ویکسین صرف اس وجہ سے کہ ان کو سپلائی نہیں پہنچ رہی تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایکسفورز یونیورسٹی کی جو ویکسین ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کے تھوڑی سے سائیڈ افکٹ بھی آنا شروع ہوئے ہیں اسرائیل میں ویکسین لگانے کے بعد کافی لوگوں کو فالج کے اٹیک ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ساؤتھ امریکہ میں بھی کچھ ایسی خبریں ہیں کہ مختلف ویکسینز کا جو استعمال کر کے تجربات کیے جا رہے تھے اس کی وجہ سے مختلف بماریوں کی وجہ سے کچھ لوگ اکسپائر ہوئے ہیں خاص طور پہ اگر بات کی جائے ہر کنٹری کی ہر کنٹری نے اپنے طور پہ مختلف طرح کی ویکسینز دیار کی ہیں اور اب انہوں نے جلد بازی میں عوام کو لگانا شروع کی ہیں تو اس کے کافی زیادہ سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اس کے بعد دوستو بات کریں گے پاکستان سے جیسے کہ میں نے آسے دو دن پہلے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ پاکستان ایک مزائل کا تیربہ کرنے جا رہا ہے جس کا اس نے نوٹیفکیشن دیا عرب مالک کو جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیس اور بیس طریق کو وہ مزائل کا تیربہ کیا جائے گا بہرہ عرب میں اور الحمدللہ پاکستان اس میں کامیاب ہوا ہے ستائیس سو پچاس کلومیٹر اس کی رینج ہے وہ خوشکی سے خوشکی پہ اس کو مار کیا گیا ہے اور سمندر کو جو ہے وہ پاس کر کے دوسرے بریازم میں پھینکا گیا یہ پہلا پاکستان کا شہین تھری مزائل ہے پاکستان ٹکنولوجی میں اضافہ کیا ہے جو کہ بریازم ٹو بریازم ہے بینال بریازمی مزائل جو ہے پاکستان نے پہلی مرتبہ اس کا تیربہ کیا اور الحمدللہ اس میں کامیاب رہا ہے یہ بہت بڑی اچیمنٹ ہے کیونکہ دنیا میں چند ایک ممالک ہے جن کے پاس یہ ٹکنولوجی اور یہ مزائل سسٹم ہے قابل ذکر ممالک میں جو ہے وہ چائنہ اور انڈیا بھی اس میں شامل ہے لیکن انڈیا نے بامشکل دو سال پہلے جو ہے اس ٹکنولوجی کو حاصل کیا تھا جس کے بعد پاکستان میں اس ٹکنولوجی حامل ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو بات کریں گے پریٹی پٹیل کی آپ کو پتا ہے کہ پریٹی پٹیل آئی دن ایمیگرنٹس کے بارے میں کوئی نو کی بات کرتی ہیں اور کوئی نو کی نیا لا مطارف قرآنی کی بات کرتی ہیں بے شک وہ لا مطارف کروا سکیں یا نہ کروا سکیں کام از کام وہ ایمیگرنٹس کو ڈراتی ضرور ہیں یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے ایک نئی انونسپیٹ کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے انہوں نے انگلیچ چینل کو عبور کرنے والوں کے لیے کافی زیادہ عجیب و غریب نیو شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم شپ کرائے پہ لے کے ان کو وہاں پہ رکھیں گے کبھی وہ کہتی ہیں ایک ایسولیٹ آئس لینڈ لیں گے وہاں پہ ان کو رکھیں گے اور بعض قاتل یہ کہتی ہیں کہ ایسے کیمپس میں رکھیں گے وہاں پہ بجلی اور پانی نہیں ہوگا اور بقاعدہ طور پہ انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا بیشہ کب بھوک اور تال کی ہویا اسائلم سیکرز نے لیکن آج انہوں نے ایک نئی جو ہے وہ انونسمنٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم بارڈر پولیس آفیسرز کو ایسے اختیارات دینے جا رہے ہیں جس پہ انگلیچ چینل کے اندر جو فرانس کا ایریا وہیں پہ جو اسائلم سیکرز آئیں گے یوکے میں فرانس کو سے پانی کو عبور کرتے ہوئے انگلیچ چینل کو تو ان کے وہیں پہ فنگر پرنٹس وہ لے سکیں گے اس کی کیوں ضرورت پیش آئی اس کی ضرورت پیش اس وجہ سے آئی کیونکہ اب تک تقریبا ہزاروں کی تداد میں اسائلم سیکرز ایسے ہیں جو کہ غیب ہو چکے ہیں اپنے کیمپس میں اور جیسے وہ ساحل پہ پہنچتے ہیں ان سینٹر سے جو ہوم آفس نے بنائیا وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں اور روح پوش ہو جاتے ہیں جس کے بعد ان کو ڈھونڈنا حکومت کو مشکل اس میں پیش آتی ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ ان کے فنگرز جو ہیں وہ وہیں پہ لے لیے جائیں جہاں پہ ان کو پکڑا جائے یہ طریقہ کار کہاں تک کار آمد ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال پریٹی پٹیل کی ارادے یہی ہیں کہ ان اسائلم سیکرز کو جو کہ فرانس سے انگلنڈ میں انٹر ہوتے ہیں جیسے وہ انگلنڈ میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ جو بارڈر پولیس ہے ان آفسرز کو سپیشل اختارات دینے جاری ہے پریٹی پٹیل کہ وہ وہیں پہ ان کے فنگر لے اور وہیں پہ ان کا اندراج کرے اس سے کیا ہوگا اگر وہ خشکی میں آنے کے بعد بھاگ بھی جاتے ہیں اور کل کو پکڑی جاتے ہیں تو ان کے فنگر پرنٹ سے پتا چل سکے گا کہ ان کو پہلی مرتبہ کہاں پہ انٹری پہ پکڑا گیا تھا کب پکڑا گیا تھا سارا ٹائم پیریڈ اور ہر چیز ان کی واضح ہو جائے گی یہ پلین ہے پریٹی پٹیل کا آنے والے وقت میں آنے قریب جو بارڈر پولیس ہے ان کے آفسرز کو سپیشل اختیارات دینے جاری ہے سلسلے میں انڈ پہ دوستو بات کریں گے پانچ سو یورو کی حکومتیں جو یوکے ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ پانچ سو یورو جرمانہ ہوگا ہر ایک اس فرد کو جو جس کے پاس نیگٹیف نہیں ہوگی رپورٹ کرونا کی خواہ ہو بائی سی آرہو بائی ایر آرہو یا انگلی چینل کے ذریعے جو ٹیوب ہے فرانسی چاہے وہاں سے آرہو لیکن اگر اس کے پاس سیٹیفکیٹ نیگٹیف نہیں ہوگا تو اس کو پانچ سو یورو جرمانہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اس کو کرتی نہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ کہنا تھا حکومت کا اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آنے والے وقت میں مزید رسٹکشنز کی جا سکتی ہیں اس میئرز کو لے کے کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ ونس اگین آوٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے آنے والے وقت میں یوکے کی حکومت کیا کیا نئے سٹیپس اٹھاتی ہے کرونا وائرس سے اگینسٹ اور آگے نیکسٹ کس لیول تک یہ تمام رسٹکشنز جاتی ہیں کتنی لمبی جاتی ہیں کاروباری لحاظ سے اور ویسے اگر اوبرال دیکھا جاؤ تو یہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائے گا دوستو یہ تھی اب تک کی نیوز امید آپ کو یہ میرا سیگمنٹ پسند آ رہا ہوگا لازمی طور پر اپنی راہ سے اگاہ کیجئے گا ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ